ایک خاتون کا میرے پاس سون آتا ہے جی فرمائیے کیا بات ہے میرے گھر میں راسن نہیں ہے میں بیوہ عورت ہوں راسن کی ضرورت ہے ٹھیک راسن کا انتظام ہو جائے گا لیکن کیسے آپ کا بی گراؤنڈ کیا ہے کب آپ کے سہر کا انتقال ہو گیا کتنے بچے ہیں بی گراؤنڈ جب پوچھنا چاہا تو اس خاتون نے اپنے بھائی کا نام لیا بھائی کا نام لیا بھائی کروڑوں کی پراپرٹی کا مالک ہے جب وہ اپنے بھائی کا نام لیتی ہے میں بیٹھا تھا ایک بھائی اور ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے تھے میں نے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے میں بیٹھ گیا سوچنے پر وہ بیچارے جو بیٹھے تھے مولانا کیا ہو میں نے اشارہ کیا پھر کچھ سملہ تو اس خاتون سے پوچھا تو بھائی آپ کے بھائی تو کروڑوں کی پراپرٹی ہیں اور آپ کے باپ کا بھی چند سالوں پہلے انتقال ہوا جو اتنی ساری پراپرٹی چھوڑ کے گئے تو آپ کو اس میں حصہ نہیں ملا آج اب نہیں دیں گے تو میں مار کے لے لوں گی یعنی آپ سوچئے کہ کتنی بڑی زیادتی کہ آپ باپ کی پراپرٹی آپ بیٹھے کے حصے سے آپ نے اس کو ہڑپ کر لیا اور آپ کا دل ہے کہ یہ دل پتھر سے سکت ہے کہ آپ کی بہن جو اسی ماں کے پیٹھ سے پیدا ہوئے تھے جس ماں کے پیٹھ سے آپ پیدا ہوئے تھے جس باپ نے آپ کو پالا پوچھا تھا اسی باپ نے اس بہن کو بھی پالا پوچھا تھا جس شان و سوقت سے اس باپ نے آپ کی سادی کی تھی اور آپ کے لئے بہو کا انتخاب کیا تھا اسی باپ نے اسی محبت کے ساتھ اس بہن کو بھی اپنے گھر سے روسف کیا تھا اور اس کے لئے داماد کا انتخاب کیا تھا لیکن آج اس کے شوہر کا اور آپ کے بہنوی کا انتقال ہو گیا آپ نے بھی ہاتھ اٹھا لیا سسرالوانوں بھی ہاتھ اٹھا لیا اور آپ نے بھی ہاتھ اٹھا لیا آج وہ دردر بھٹک رہی ہے اور حالت یہ ہے کہ صدقہ و خرات خانے کی مضبور ہو رہے ہیں تو یہ چیز کیا ہے کہ اس خاتون کی بیبسی تو شریعت نے جو نظام مال کا متین کیا ہے میراس کی شکل میں بٹے دیا جائے تو یہ کیوں اس لیے کہ کل اگر ایسی صورت ہو جائے کیپٹل موجود ہے مال موجود ہے اس کے بچوں کی پروریش ہو جائے گی شادی کوئی دوسرا کر لے گا تلاک ہو گیا خلا ہو گیا دوسرا کوئی ہاتھ اٹھا بٹا لے گا اور اس کو اپنی زوجیت میں لے لے گا اور اس طریقے سے اس کا ایک معاشرے میں اور سماج میں ایک وزن دہے گا اس لیے کہ مال اس کے ہاتھ میں موجود ہے تو آپ ہی سوچئے انداز تغافل اپنا آپ ہی سوچئے انداز تغافل اپنا ہم اگر ارض کریں گے تو سکھائیت ہوں